اسلام علیکم میں ہوں ابراہیم نکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز آج ہم بات کریں گے گزشتہ دن ایک واقعہ پیش آیا جس میں گیارہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحبی شاہید انجم صاحب اسلام علیکم شاہید صاحب جب علیکم گزشتہ دنوں شاہید صاحب ایک واقعہ پیش آیا ہے آرج مولمہ آتش ددگی کا جس میں گیارہ خاندان جڑ گئے گیارہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں یہ واقعہ راشن مناس روڈ پر ایک شاپنگ مول آپ اس کو کہہ لیں ایک ریزیڈنشل ایریا کہہ لیں اور اس میں جو تھا وہ چونکہ واقعہ جو ہے وہ آتش ددگی کا پیش آیا ہے پہلی بات تو شاہد اب تک میں نے کہیں یہ دیکھ نہیں پایا کہ اس کے مالکان کون ہے ایک تو رفیق جاپان والا اور دوسرا جو ہے آرم موڈی جو کے پارٹنر تھے انہوں نے یہ پلازہ تیار کیا تھا تقریباً اس کو تیار ہوئے ہوئے جو ہے وہ دو دیائیاں وہ چکی ہیں اور اس وقت جو ہے ایک پارٹنر جو ہے وہ تو خیرہ دنیا سے چلے گئے اور ان کا آگے کوئی بیٹا بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ کسی طرح سے اس کی بات کریں لیکن ایک پارٹنر جو ہے عارف موڈی جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے اچھا اس میں ابھی تک جو ہمارے پار اطلاعات ہیں جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ گیارہ لوگ اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور دم گھٹکے جو ہے ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے کچھ لوگوں کے جسم جو ہے وہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ جلس گئے تھے اور ریسکیو کرنے میں ان کو وقت لگا اور اسی میں وہ لوگ شہید ہو گئے یہ ایک چوتھا فلوردہ آر جس سینٹر کا جس میں کال سینٹر بھی تھا اور ایک جس کو ہم سوفٹوئر آوس بھی کہتے ہیں اس طرح کے وہاں آفیس تھے جس میں اچانک سے یاد لگی ہے لیکن ابتدائی جو تحقیقات ہے ہمیں جو پتا چلا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس پوری امارت کا جو وائر سسٹم ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک جو سسٹم ہے اس میں جو وائر کا استعمال ہوا ہے بہت ناکست تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو آرکیٹیکٹ جو تھے انہوں نے پتہ نہیں اس کو کس طرح سے بنایا پندومنٹ بورڈ کی طرف سے جو نقشہ پاس کیا گیا وہ بھی جو تھا وہ اب پتہ چلا ہے کہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے کہ اس کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں گیا کہ وہاں جو یہ جو ہمارت ہے اس میں اگجیکٹ کہیں سے ہے اگر کوئی ہنگامی آلات پیدا ہو جائیں تو لوگ جو ہے وہ کس طرح ان کی جان بچائی جا سکتے ہیں یا لوگ خود کس طرح سے بچ کے وہاں سے نکل سکتے ہیں لیکن لوگوں نے کوشش کی بہرحال جو گیارہ لوگ جو تھے وہ نہیں نکل پائیں اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر ابھی تحقیقات جاری ہے اور ان تمام اداروں سے بھی تحقیقات کی جائے گی جن کے جو ہے وہ این او سی سے اس ہمارت کو تعمیر کیا گیا جی شاہی صاحب اتنی بڑی امارتیں تعمیر کر دی جاتی ہیں ان کے مالکان لاکھوں کروڑوں اربو روپے بلکہ کماتے ہیں یہ خدا نہ خاص تھا کوئی ایسا بڑا واقعہ سانیہ پیش آ جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ایکزٹ پوائنٹ ہی نہیں دیا ہے ابراہیم اس سے پہلے بھی جو تھا وہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو نا ایک احکامات جاری کیے گئے تھے دوہزار سولہ میں کیونکہ بہت سارے اس طرح کے واقعات پہلے رونما ہو چکے ہیں ہمارے کیونکہ بڑا گنجسٹڈ آبادی ہے اور فلیٹ سسٹم میں بڑی بڑی جو ہے وہ کسیر منزلہ ہمارتیں ہیں تو اس طرح کے واقعہ جو پہلے ہوئے اس پر دوہزار سولہ میں وفاق کی طرف سے بھی حکومات جاری کیا گئے تھے کہ یہ تمام حفاظتی انتظامات جو ہے جب تک نہ ہوں کسی ہمارت کو کھڑانا کیا جائے اس میں رہائش نہ اخترار کی جائے لیکن وہ تمام چیزیں نظر انداز ہو گئیں اور کسی نے اس کے بعد نہیں پوچھا ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک سیاسی بیان تھا جو وفاق کی طرف سے دیا گیا لیکن سندھ کی طرف سے اس پر کوئی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے کام نہیں ہوا اور آج آپ کے سامنے ہیں اور اس سے پہلے بھی اس شہر میں اب تک اس طرح کے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس طرح کے واقعات میں لیکن جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو اس وقت فوری طور پر ہماریتوں سے بڑے ریاکشن آتے ہیں سیاستدانوں کے بیان بھی آتے ہیں اداروں کے ٹیمیں بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں لیکن کیا اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے کچھ بھی نہیں زیرو اس سے پہلے کتنے لوگوں کو آپ سزادہ لواجب ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آج بھی یہ واقعہ کو تین روز گزریں اس کے بعد جب یہ آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تھنڈا ہوتا جائیں گے اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے اور پھر ایک نیا واقعہ ہو جائے گے اس کو لے کے لوگ بیٹھ جائیں گے اور پھر ایک نئی بحث شاہد صاحب غریب لوگ ہیں غریب لوگ گیارہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھ گئے کیا آپ ان کے مالکان کے خلاف ایف آئی آر دج نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں دیکھیں ایف آئی آر کا اندر آئی تو ہوا ہے میں نے آپ سے حرص کیا نا کہ دیکھیں ابھی تک تو فائر جو ہمارے فائر کی جو رپورٹ ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں آسکی کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے یہ تمام چیزیں ابھی جو انیشنل سٹیج پر ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہے اور اس میں جنریٹر میں آگ لگی یا جس طرح سے بھی ہوا لیکن اگر فائنلی جب تک رپورٹ نہیں آئے گی جب تک اس میں جو لوگ اب تک ذمہ داران ہیں ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہوگی ان سے پوچھ کچھ نہیں کی جائے گی تو کیسے مقصدہ آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے سب چیزیں ابھی ہوا میں ہیں تفتیش ہو رہی ہے لیکن ابھی تک جو پولیس افسران ہو گئے یا دیگر تحقیقاتی جو ادارے ہیں ان کے درستے جو بیان داگے جا رہے ہیں ابھی تو بڑے ایموشنل بیان آ رہے ہیں لیکن ارزلٹ کیا ہوگا ارزلٹ مجھے تو پہلے کی طرح لگتا ہے جیسے پہلے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے جو واقعات ہوئے لوگوں کے بیانات بھی آئے افسران نگام یوں کر دیں گے ایسا ہو جائے گا اب آسمان ٹوٹ جائے گا اور ان لوگوں کو پٹے پہ چڑا دیں گے کدھر گئے وہ لوگ ویسے کہ ویسے ہی اپنے اداروں میں کام کر رہے ہیں اسی جگہ پہ ان کی تحیناتیاں ہیں اسی طرح کے وہ لوگوں کے اسی طرح نقشے جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں اسی طرح کے بلڈنگوں کو جا کے چیک کر رہے ہیں اور پھر کسی قریب کا بچہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا پھر دو چار دن شہر چرابا ہوگا بات ہوئی کہ وہی رہت ہے شایس صاحب امارتوں کی تعمیر میں خلاف ورزیاں قانونی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں گی کب تک ہوتی رہیں گی آخر لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتے رہیں گے غریب لوگ ہیں بچارے جو اپنے ذریعے معاش کے لیے باہر نکلے اور اپنی جانے گواہ بیٹھے ابراہیم بات یہ ہے کہ جو ان سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام سیاسی چھتریاں لے کے بیٹھے ہیں ٹینڈر بھر کے آئے ہوئے ہیں اور جو لوگ ٹینڈر بھر کے آتے ہیں یا سیاسی چھتریاں لے کے آتے ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ مگر ڈبل نہ کر کے جائیں ڈبل شاہ والا کام نہ کریں تو پھر فائدہ کیا وقت ضائع کرنے کا اب ان سے کوئی پوچھنے والا ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ موں کھائے آنکھ شرمائے ان سے کون پوچھے گا کون سی تحقیقات اگر کسی افسر نے یہ مقصد سوچ لیا کہ یا رب تحقیقات ہونی چاہیے تو اس کا ہی تباقلہ ہو جائے گا اوہ بھائی یہاں کوئی اندھیر نگری چوپٹ رہا جائے کون کس سے پوچھ رہا ہے آج ان کا کسی کے جنازہ ہوگا کل کسی کا سوئم ہوگا اس کے بعد لوگ بھول بال جائیں گے یہ سب ڈرامے یہ سب کہانیاں ہم تو کئی سالوں سے سن رہے ہیں اس طرح کے واقعہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں خالی بڑھ کے ماری جاتی ہیں نتیجہ صفر بڑا صفر چاہیس صاحب کیا اس کا ذمہ دار کنٹومنٹ بورڈ ہے کیا وہ اس کی جانوں کا اضالہ کرے گا کنٹومنٹ بورڈ کی طرف سے تو دیکھیں اینو سی جاری ہوئے بلکل ان سے تحقیقات ہونی جائی ہے اور یہ تقاضی بھی کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس میں چلے گئے کیا جو ان کے گھر والوں سے کس طرح سے نمٹا جائے گا ان کے گھر والوں سے کس طرح جا کر وہ اپنا اس کردار کو نبھائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہونے والا ہے دیکھیں کنٹومنٹ بورڈ بھی آپ کو پتا ہے کہ اتنا کوئی حلقہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی کسی تفتیش کے زمرے میں آئے لیکن اگر اس کی حقیقت میں تفتیش کی جائے گی تو پھر یہ تمام لوگ اس کے نرگے میں بھی آئیں گے اور آئندہ کے لیے کچھ چیزیں تھم بھی جائیں گے کیا اس کا ذمہ دار کنٹومنٹ بورڈ ہے کیا ان کی جانوں کا ازالہ کیسے ہو پائے گا ملتے ہیں مزید ویلوگ کے ساتھ دیکھتے رہیے ایسے نیوز اللہ نگے بانے